بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مالی مشکلات ہیں تو اس کا حل قرآن میں موجود ہے اگر ہم غیر محفوظ ہیں تو اس کا حل قرآن میں موجود ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شخص سورہ رحمان اور سورہ حاشر غروب آفتاب کے بعد تلاوت کرے گا تو خداوند کریم ایک فرشتے کو ننگی تلوار کے ساتھ اس کے گھر کی حفاظت پر معمور کر دیتا ہے اور نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شخص سورہ حاشر کی تلاوت کرے گا تو جنت دوزخ آرش کرسی ہجاب ساتوں آسمان ساتوں زمینیں حشرات الارض ہوائیں پرندے دراخت چلتے پھرتے جاندار سورج اور ملائکہ سب اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اگر پڑھنے والا اسی دن یا رات کو فوت ہو جائے تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا تو ممنین جالی پیروں سے بچیں اللہ کا کلام جو موجود ہے جس میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے آئیں قرآن پڑھیں آئیں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیں تو یقینا آپ کی ہر پریشانی کا حل ملے گا ہمیں رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اپنے گھروں میں قرآن کا بھی حصہ رکھو کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کے رہنے والے اسائش میں رہتے ہیں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے اور تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں اس کے رہنے والے سختی میں رہتے ہیں خیر و برکت گھٹ جاتی ہے اور افراد خاندان کو نقصان بھی ہوتا ہے نبی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی کرو قبرستانوں کی طرح اندھیرہ نہ رکھو جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گہوں میں تو عبادتیں کرتے ہیں لیکن اپنے گھروں کو ویران کیے ہوئے ہیں کیونکہ جس گھر میں قصرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گھر اور اس کے رہنے والے بے حساب برکتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں نبی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شخص ایک رات میں قرآن کی دس آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا جو پچاس آیات کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین میں یعنی ذکر خدا کرنے والوں میں لکھا جائے گا اور جو شخص سو آیات کی رات کو تلاوت کرے اس کا نام قانتین میں یعنی قنوت بڑھنے والوں میں لکھا جائے گا اور جو شخص دو سو آیات کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین میں یعنی خوضوع و خشو کرنے والوں میں لکھا جائے گا اور جو شخص تین سو آیات کی تلاوت کرے اس کا نام فائزین یعنی کامیاب لوگوں میں لکھا جائے گا اور جو شخص پانچ سو آیات کی تلاوت کرے اس کا نام مجتہد دین میں لکھا جائے گا اور جو شخص ہزار آیات کی تلاوت کرے اس کے ثواب میں اس انسان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس نے گویا پندرہ ہزار مسکال سونا رائے خدا میں خرچ کیا ہو ایک مسکال میں چوبیس کی رات ہوتے اور سب سے چھوٹا کی رات کوہِ احد کے بقدر ہوتے اور سب سے بڑا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کے برابر ہوتا ہے